بی بی سی کی مایاناز رپورٹر فرد جعوید نے بلاوال بٹو زرداری کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ کا انٹرو کیا ہے اور جس نے ایک بار پھر ترتلی مچھا دی ہے اس انٹرو میں مریم نواز صاحبہ نے جہاں یہ انکشاب کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہاں انہوں نے اس بات کا بھی پہلی مرتبہ اپنی زبان سے خود انکشاب کیا ہے کہ جب وہ جیل میں تھی تو اس دوران نہ صرف یہ کہ ان کے کمرے میں بلکہ ان کے باتروم میں بھی خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے یہ سوال سب لوگوں کے لیے ابھی تک سوال ہے کہ میاں نواز شریف یکدم اتنے زیادہ غصہ کیوں ہوئے تھے اور اس انتہا پہ وہ کیوں گئے ہیں جو میری معلومات کے مطابق میاں نواز شریف کو اس انتہائی موقف اپنانے پہ جن چیزوں نے مجبور کیا ہے اس میں ایک بنیادی کردار ان چیزوں کا تھا جس کی طرف آج مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا ہے کیونکہ اس دوران میاں نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ جیل کے دوران جو مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کمرے میں اور ان کے واشروم میں خفیہ کیمرے بھی لگائے گئے تھے اور یہ تو مریم نواز صاحبہ جیل کی بات کر رہی ہیں لیکن مارکیٹ میں نیب کے ایک اہلکار کی ایک ایسی آڈیو بھی گردش کر رہی ہے کہ جس میں یہ اسی قسم کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوران حراست مریم نواز صاحبہ کی کمرے میں اور ان کے واشروم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے تحقیقات اس معاملے کی ضرور ہونی چاہیے میرے خیال میں جس طریقے سے جو کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا وہ اگر سنگین تھا تو یہ واقعہ اگر یہ درست ہیں تو یہ سنگین تر ہے مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے ایک طرف ایک سیاستدان ہے اور ایک حیثیت ان کے ایک سیاستدان کی ہیں میں نواز شریف ہو یا عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں ان سب لوگوں کی ایک حیثیت سیاستدان کے ہوتی ہے لیکن ایک اور حوالے سے وہ سب انسان بھی ہوتے ہیں مثلاً اگر آپ زرداری صاحب کی بات کریں تو زرداری صاحب سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی ہیں کسی کا بیٹا بھی ہیں کسی کے شور بھی ہیں کسی کے بھائی بھی ہیں اور انسانی حوالوں سے پھر وہ حیثیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے تو مریم نواز صاحبہ سے لاک اختلاف سہی لیکن وہ کسی کی ماں ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے وہ کسی کی بھیوی ہے اور پھر پاکستانی سوسائٹی کے اور اسلامی اور پاکستانی روایات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو جس طریقے سے وہ معاملہ ناقابل برداشت تھا کہ ایک کمرہ جس میں اگر کوئی خاتون سوئی ہوئی ہو اس کا دروازہ توڑنا یا جبر کے ذریعے اس کے اندر گسنا تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے کمرے میں اور ان کے واشروم میں خفیہ کمرے لگائے گئے تھے یہ اس سے بھی ہزار گناہ سنگین تر جرم ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے آلہ سطح پہ عدالتی تحقیقات ہوں اور جو میری معلومات ہیں کہ میانواز شریف صاحب کو انہی دنوں میں اس طرح کی خبریں ملنی شروع ہوئی تھی اور میانواز شریف صاحب کو یہ بھی کچھ اطلاعات ملی تھی کچھ میڈیا پرسنز کے ذریعے وہ اطلاعات ملی تھی کہ شاید ان کی بیٹی کی کردارکشی کا حکومت کی طرف سے کوئی نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سرپرائزنگلی پہلے اے پی سی میں سخت موقع پر اختیار کیا اور اب بھی یہ ان کا موقع دن بہ دن سخت ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی لچک نظر نہیں آتی اور اسی لئے شاید جو کراچی کے واقعے سے متعلق جو کارروائی تھی باوجود اس کے میری معلومات کے مطابق کہ صرف شعبہ شریف کیمپ نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے سیکنڈ کیئر کی لیڈرشپ کا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان کو آرمی چیپ کا ایکشن اور انکوائری ریپورٹ کو ویلکم کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے اس میں مزید تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے لیکن ریجپٹڈ کے حق میں پارٹی کے لوگ نہیں تھے اور میانواز شریف صاحب کا یہ بلکل اپنا ہی فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں ریجپٹڈ پر مبنی ٹویٹ کیا اب جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے تو رابطے ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئے ہیں کیونکہ شعبہ شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا اور اس دوران جو رابطے کرنے والے ہیں وہ تو ان سے بھی رابطے کرتے ہیں ان کی فیملی کے دوسرے لوگوں سے بھی رابطے کرتے ہیں لیکن میانواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر اس سے دگنا تگنا بھی سختی کی جائے تو وہ فوج کے خلاف اپنا لہجہ بدلیں گے نہیں یعنی وہ شعوری طور پر آج بھی اس بات پہ کنونز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازعہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ آج بھی اس فلسفے کے قائل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق سخت لہجہ یا سخت رویہ نہ اپنایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو تو وہ جیل سے نکل کے یا جیل میں رہ کے بھی حسب سابق وہی اپروچ ان کا رہے گا لیکن ساتھ ساتھ میان شاہ با شریف صاحب یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ مزید اپنے بھائی سے یا پھر اپنی بتیجی سے بات کرنے یا ان کو خاموش کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہیں اور ان کو شکوا ہوتا ہے ان حلقوں کو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی تین چار مرتبہ ان کو ایمبیرس کیا گیا ہے اس لیے مزید وہ اپنی بتیجی کو یا اپنے بھائی کو نہ خاموش کر سکتے ہیں نہ ان کو موقع بدلنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں جس کا آج مریم نواز صاحبہ نے اعتراب بھی کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی بات پر کنونس کر سکے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب پہلی اے پی سی میں اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے فیملی سے باہر کوئی مشورہ نہیں کیا تھا سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ سے اور گجرانوالہ جلسے سے پہلے بھی انہوں نے سیکنڈ ٹیئر سے مشورہ نہیں کیا تھا ایون اب ٹویٹ کے ذریعے انکوائری ریپورٹ کو ریجیکٹ کرنے میں بھی انہوں نے پارٹی کے عادت سے مشورہ نہیں کیا تھا اس لیے میکسیمم لوگ اس معاملے میں زرداری صاحب یا بلاول صاحب کی سوچ کے ہم نواز نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس روز بھی میاں نواز شریف صاحب نے اے پی سی کے موقع پہ اور جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اجلاس میں یہ واضح کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو منع کیا ہے کہ وہ اکھیلے کوئی بات نہیں کریں گے خفیہ کوئی رابطہ نہیں کریں گے دوسری طرف مولانا پرزورامان صاحب نے بھی یہ موقع اپنایا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی بھی خفیہ یا علائدگی میں مذاکرات نہیں کرے گی تو بنیادی طور پر جو مریم نواز صاحبہ نے آج جو بات کی ہے ایک لحاظ سے یہ شفٹ بھی نظر آتا ہے کچھ دنوں سے جو موقع ان کی پارٹی نے اپنایا ہوا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں لیکن شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا بھی چاہے گی تو وہ حسب سابق خفیہ کرنا چاہے گی لیکن اب پی ڈی ایم کی قیادت نے جس میں مولانا پرزورامان صاحب بھی یہ موقع رکھتے ہیں اور میاں نواز شریف بھی اور باقی جماعتوں پر بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ اوپن لی ہوں گے اور پوری پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں گے ورنہ تو پی پلس بارٹی کے ساتھ تو رابطے کئی دنوں سے برقرار ہیں تو دیکھنا یہ ہے نیئر فیوچر میں کہ کیا پی ڈی ایم کی قیادت پیچھے ہٹتی ہے یا اور خفیہ رابطوں پر آمادہ ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ جو حکومت کا رویہ ہے خصوصاً عمران خان صاحب وہ نہ تو اپوزیشن کے ساتھ خفیہ مذاکرات کے حق میں ہیں نہ اعلانیہ مذاکرات کے حق میں ہیں دوسری طرف مولانا فضل رامان ہوں یا میان نواز شریف ہوں یا ایون پیپلس پارٹی ہوں یا محمود خانہ چگزی صاحب ہوں وہ بھی عمران خان صاحب سے مذاکرات کو قرطی بر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بات ہوگی تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے ساتھ ہوگی لیکن پھر پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ناراض کر کے ظاہر ہے کہ آلانیہ مذاکرات اور اوپن مذاکرات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شاید ممکن نہیں ہیں اگر خفیہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی رستہ نکالا جائے اور دوسری طرف پی ڈی ایم اس وقت مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن خفیہ نہیں اور پھر حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملہ مزید تصادم کی طرف جاتا ہے یا کہ پھر پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ اپنے موقع میں کوئی نر ملاتی ہے تصادم کی طرف جاتا ہے